اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورز آئی ام ڈاکٹر ایسا نکوی ہومیوپیتھک فیزیشن ڈیر ویورز آج کا میرا جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی ایک کومن پرابلم ہے ایسی ڈیٹی یعنی میدے میں تذبیت کا بڑھ جانا اس کی وجوہات اور ساتھ میں ہومیوپیتھک میڈکیشن آپ کا جو اسٹامیک ہے اس کے اندر جب ہیٹرو کلوروکیسٹ کی جو مقدار ہے وہ بڑھ جاتی ہے تذبیت کی وجہ سے میدے میں جلن رہتی ہے کھٹے ڈکار آتے ہیں اور کھٹے ڈکار بار بار آتے ہیں اور پورے جسم کے اندر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں سردرد طبیعت کا بوجل ہو جانا جسمانی دردیں نیند کے اندر خلل پیدا ہو جانا تھکاوڑ کا احساس اور جسم ایکٹیو نہیں رہتا بلکہ سست رینے لگتا ہے اور بعض دفعہ میدے میں ہلکہ ہلکہ پین بھی شروع ہو جاتا ہے یعنی جلن بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں پین بھی ہلکہ ہلکہ رہنے لگتا ہے جس کی وجہ سے مریض بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اس کے لئے مختلف میڈیگیشن بھی پیشنٹ یوز کرتے ہیں لیکن ہومیپیتھک میں اس کی بہت بیسٹ میڈیسن ہے جو کہ آپ کو اس قفیت سے نکال سکتی ہے نیٹرم فاس سکس ایکس اس میں سے دو دو ٹیبلٹ دن میں تین بار اور یہ میڈیسن آپ نے دو سے تین ہفتے تک جاری رکھنی ہے جب تک آپ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتے اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہوتا ہے کہ چٹپٹی چیزیں فاسٹ فوڈ مچ مسالہ والے کھانے ان سے مکمل طور پر آپ نے اوائیڈ کرنا ہوتا ہے جب آپ ہومیپیتھک میڈیکیشن یوز کر رہے ہوتا ہے اپنی جو مارننگ واک ہے اس پر آپ توجہ دیں مارننگ واک کیئر کریں اور اپنی نیند کو پورا کریں ذہنی ٹینشن کو پاس نہ لے دیں فریش رہا کریں تو انشاءاللہ آپ کو مختلف قسم کی جو ڈیزیز پیدا ہو جاتی ہیں ان سے بھی آپ کو چھٹکارہ حاصل ہو سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ مختصر سی ویڈیو آپ کے لئے کافی فیادہ مند ثابت ہوگی اور آپ اس سے فیادہ لیں گے نیکسٹ ملے گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ڈیزیز کسی اور رمیڈی پر تب تک کے لئے میں آپ سے اجاز چاہتا ہوں آپ سب کا بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ